سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ سنن ابی دعوود میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم نبی کے صحابی کے بارے میں بات کرتے ہو علی کا تو بڑا احترام ہے نا بڑے مقام ہے بڑے فضائل ہیں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ ایک لمحے کے لئے رہا ہے ایک لمحے کے لئے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اس کو اتنا معزز بناتا ہے کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ کی زیارت یا ملاکار کے شرف سے محروم ہو تمہیں اگر عمر نوح بھی دے دی جائے ہزار سال بھی عمر دے دی ہے ہزار سال سے زیادہ بھی عمر دے دی جائے تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے ایک صحابی کے لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ تو سنن ابی دعوود میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایک لمحے کے لیے آپ کے ساتھ ہے اس کا وہ لمحہ ساری کائنات کے سارے لمحوں سے افضل ہے ساری کائنات مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ تو ابو صفیان رضی اللہ عنہ ہوئے جنہوں نے کئی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزبات کرتے رہے کفار سے لڑتے رہے اسلام کا ساتھ دے کر اسلام کی حمایت میں دادے شجاعت دیتے رہے آٹھ ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں تو گیارہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو تین ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے شب و روز قربان کر دیئے ہیں یہ خواہش کی ہے کہ اللہ کے رسول جس طرح میں حالت کفر میں سردار اور سبرہ بن کر اسلام کے خلاف لڑتا تھا اب میں اسلام کے حق میں کافروں سے لڑوں گا اس لیے صحابہ اکرام کی شان اور مقام بڑا ہے اور پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ کا جو فرمان امام ابن ابی شہبہ نے بات سندے صحیح نقل کیا کہ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ درس دے رہے تھے واز کر رہے تھے مخاطب کون تھے صحابہ کے مخاطب تابعین وہ لوگ جو صحابہ کے بعد سب سے اول درجے میں ہیں یعنی صحابہ کا پہلا تو ان کا دوسرا درجہ ہے صحابہ کے بعد سب سے افضل درجے میں ہیں پوری کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد عبداللہ بن عمر مخاطب ہیں ان سے اور کہہ رہے ہیں لا تصبو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں یاد رکھو صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو نہیں کھولنا کوئی ادنا سی ذرا سی نازیبہ بات بھی اپنی زبان سے ادان نہیں کرنی فَلَا مَقَامُ أَحْدِهِمْ سَاعَتًا خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحْدِكُمْ أَمُرَا فرمایا تم میں سے کوئی اپنی پوری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہے ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے حاج کرتا رہے زکاة دیتا رہے نماز پڑھتا رہے ساری زندگی کی ساری عبادت تمہاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک ساتھی کے ایک لمحے کی عبادت یا اس کی ریاضت کے برابر نہیں ہو سکتا ہے ایک لمحہ ایک سیکنڈ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے گزارا ہے تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک عمال سے وہ بہتر ہے پھر تم کیسے ان کے بارے میں برا بول سکتے ہو کیسے ان کی شان میں کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہو جو نازیبہ ہے جو نامناسب ہے کیسے کہہ سکتے ہو تم یہ تابعین کو خطاب ہو رہا ہے جو صحابہ کے بعد اول درجہ میں ہے اور آج جو چودہ سو سال گزر چکے ہیں ہم کس باقی کس کھیت کی کوئی مولی ہے یا جڑی بوٹی ہے کہ آج ہم صحابہ کے بارے میں ایسی بات کریں جب تابعین کو اجازت نہیں ہے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس ان کا شاگرد آیا اور کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ کہہ میں نے ایک صحابی کو دیکھا ہے کہ اس نے نواز عشاء کے بعد ایک وطر پڑا ہے ایک وطر پڑا ہے تو مجھے ذرا کچھ شبہ ہو گیا ہے کہ شاید اس کا عمل دروست ہے یا نہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں بھی دروست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑا ہے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں ایک وطر پڑھنے کی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کو سبق دینے کے لئے فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندے تمہیں سوال کرنے کا کیا حق ہے چھوڑے اس بات کو کہ صحابی رسول کے بارے میں پوچھ رہے ہو غلط ہے کہ صحیح ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں پھر تم پوچھ رہے ہو تمہارا سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اتنی عظمت ہے جو ہمیں کتاب و سنت نے بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے صحابہ اکرام نے بتائی اس کے باوجود اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بدگمانی پال لے اپنے دل میں اپنا دل میلہ کر لے تو سمجھے ایمان سے فارغ ہو گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ اکرام سمیت رسول اللہ علیہ وسلم کے جو خاص اشتدار ہیں منعومیہ کا خاندان ہے سیدنا عثمان ہیں سیدنا ابو سفیان ہیں سیدنا معاویہ ہیں رضی اللہ عنہم سب کا احترام کرنے اور ان کی عقیدت اپنے دل میں بچانے کی توفیق عطا فرمائے